پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اے مسلمانوں اے کلمہ شریف بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے موت کی سختی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ ماننا اے اللہ مجھے موت کی سختی سے بچا لینا دوسری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مرنے کے وقت مجھے کلمہ نصیب فرما لینا اور دوسری دعا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں یاد رکھنا اللہ سے دعا کرنا کہ قبر کی منزل جو پہلی منزل ہے اس منزل کے ساتھ تمہارے ساتھ صحیح سلوک اور صحیح معاملہ صحیح برکاہ ہو جائے اس کے لئے تم اللہ سے ضرور دعا کرنا کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ قبر میں نجالے کتنے سال آپ پر رہنا ہے ہمارے پروت ہمارے پروت ہمارے جتے امجت نجالے کتنے سال سے زیر زمین ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا رجالے کس قدر ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا ان کی روح کو عذیت یا ان کی روح کو تقلیت مل رہی ہمیں نئی معلوم بس ہم جانتے ہیں کہ وہ زیر زمین ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی ہٹیوں کیا ہو گئی اس نے میرے دوست و امریکل نشریف بھائیو پھر کھمن کس بات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْبَسُ رِهِ نَفْسُ اے آدم کی اولاد میں نے اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں تمہارے دلوں میں کیسے کیسے بسامس پیدا ہوتے ہیں کیسے کیسے تدبیریں آتی ہیں مجید اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ اَقْرَبُ عُلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِیبِ اور ہم ہی جانتے ہیں ہم تمہارے شہر رکھ سے بھی زیادہ قریب ہیں اس کا میرے دوست و میرے کلمہ شریف بھائیو اتحادِ ملت کا یہ پرگرام ہے میں نے قرآنِ کریم کے آیت پڑی ہے لَقَدْ قَانَ لَقُنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عِسْوَةُ الْحَسَنَا نبیِ فَاقْ صلی اللَّم کے تار طریقے پر چلنا بس ہماری کامیابی ہے کامیابی ہم غیروں کے دگر پر دھولتے ہیں کامیابی نجالے ہم کہاں دھولتے ہیں آپ کو ہمسک کو معلوم ہو شاید آپ کو معلوم نہ ہو لیکن تاریخ انسانیت کو جک پہیں گے ہماری یہ تاریخ تھی جب پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا نہرا رہا تھا ہم سربلندی کے عالم میں تھے لیکن آج ہال یہ آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ مسلمان نوم سن کر ہمارے اوپر غیر ظالم بلکل ظلم کرنے پناہ جاتا ہے اگر کوئی سن لے کوئی عبداللہ جا رہا ہے کوئی عبدالرحمان جا رہا ہے کوئی ساجد و ماجد جا رہا ہے کسی کے چہرے پہ ڈاڑی ہو کسی کے سر پہ ڈاپی ہو کوئی کرتہ پیجاما کے لباس پہ ملبوس ہو کبھی اس کی مام لنچنگ ہو جاتی ہے کبھی اس کو دیگر خطرات کے لائک ہونے پڑتے ہیں اس کا میرے کلمہ شریف بھائی ہو ضرورت اس بات کی ہے حالات کے تقاضے کو سمجھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہو حالات کو سازگار پرانا چاہتے ہو کوئی حکومت کے نمائندے نہیں آئیں گے تو حالات کو سازگار کر دیں گے حکومت کے نمائندوں کو برامت کہیے انہوں نے برا بھلا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں اپنے ہاں کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے اپنے دعنوں میں چھاکنے کی ضرورت ہے ہر انسان یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے گریبان میں چھاکیں گے اس لئے کہ مرنے کے بعد ہر انسان کو اپنا حساب و کتاب دینا ہے قرآنِ قریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس آل و اولاد کے لئے آپ غلط اور صحیح کے درمیان پنی تہی کرتے جس آل و اولاد کے لئے لوگوں پہ ظلم کرتے جس آل و اولاد کے خاتر ان کے ہمیری ان کے بنوے کے خاتر خریبوں کے مال کو لڑھتے ہیں خریبوں کی زمین کو حرفتے ہیں بھائیوں کے جائدات میں سے اپنی جائدات کو براتے ہیں یاد رکھنا وہی آل اولاد جب تم برا پر آ جاؤ گے جب تمہارے سہارے کا وقت ہوگا وہی آل اولاد تمہاری طرف پلک کے نہیں دیکھے گی اور اس سے آگے بھی بات سن لو دنیا میں اگر تمہاری اس نے خیریت دے بھی لیا تو یاد رکھنا مرنے کے بعد جب اصل سہارے کی ضرورت ہوگی جب اصل پرسان حال کی ضرورت ہوگی ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں مقترہ ہوگا وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا لیکن ایک بندہ ہوگا ساجد جو مفیادی ہوں میں کھڑے ہو جائیں گے اے بیٹا میں نے تمہارے لیے بھنگے بنائے تھے میں نے تمہارے لیے پورنیا میں زمینیں خریدی تھے اے بیٹا میں نے تمہارے لیے گاڑیاں خریدی تھے اے میرا لال اے میرا پتر اے میرا لخت جگر آجا آج مجھے ایک سہارے کی ضرورت ہے تو تو حافظی قرآن ہے اگر تو نظر کرم کرے گا اگر تو اللہ کیاں شفارش کرے گا میرا کام ہو جائے گا مجھے جنت کی ذریعی پر مل جائے گی لیکن میرے کلمہ شریف آئی ہو سوچو تو اس دن کیا ہوگا کیا آپ کا پتر کیا آپ کا لادلہ کیا آپ پر لخت جگر اس دن آپ کا ساتھ دے گا آپ کا پتر آپ پر لخت جگر آپ پر لخت جگر آپ پر لادلہ آپ کو کہے گا آپ کون ہے میں آپ کو نہیں پہتانتا اس نے وقت آپ کے پاس ابھی ہے وقت سے پہلے پہلے آپ سب کو ہنگزت کو تیاری کرنا پڑے گی انشاءاللہ وعدہ کریں ہم سب تیاری کریں گے انشاءاللہ ابھی اللہ صلی اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی ہم سب کو گزارنا پڑیں گی میرے دوست تو وقت زیادہ ہو چکا موسم بھی سازگار نہیں ہے ہم سب سے آپ سب سے میری بھی کمی ہے آپ کی بھی کمی ہے رسلینا کس لئے چورا ہوا ہے یہ شمار رشتے داری ہے کوئی رشتہ ہو نہ ہو لیکن ہم سب سے زیادہ جس رشتے کو ترجیح دیتے ہیں آپ کو بھی اس رشتے کو ترجیح دینا پڑیں گی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھتری حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں حضرت حمزہ جن کو سید الشہدہ کا لقم ملا جب حضرت حمزہ کے کیارے ٹکرے کیے گئے تھے آپ کی پھتری جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کی خبر ملتی ہے حضرت صفیہ آدھے پو حضرت صفیہ بھائی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے جب حضرت صفیہ آدھے پوچھتی ہیں بتائیے بھائی دان کا کیا حال ہوا ہے بتائیے بھائی دان کا کیا حال ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت صفیہ کو وہاں پہنچانے پہنچنے کے اجازت مل جاتی ہے حضرت صفیہ دیکھتی ہے میرے بھائی کے گیارہ ٹکڑے کیے گئے ہیں حضرت صفیہ کے پاک اس وقت صرف دو چادر تھی صلو مسلمانو صلو اللہ علیہ وسلم شریک بھائیو ہمارا حال یہ ہے ہم سب سے پڑے اپنے آپ کو ترجیح دیتے لیکن سبق تو سیکھو میرے نبی اکمار صلی اللہ علیہ وسلم کی پتری سے سبق سیکھو میرے نبی اکمار صلی اللہ علیہ وسلم کی پتری موٹرمہ سے ایک طرف آپ کے بھائی ہیں کون بھائی آپ کا خونی بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک طرف ایک انساری صحابی ہے ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک بات آئی کہ ایک طرف کلمہ شریک بھائی ہے ایک طرف میرا خونی بھائی ہے چادر ایک چھوٹی ہے چادر ایک بڑی ہے اگر بڑی چادر میں اپنے بھائی یعنی خونی جگر بھائی کے حمالے کر دیتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کیاں میری پھگر ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کیاں میری گریفت ہو جائے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ خورا اندازہ کرتی ہے اور خورا اندازہ کے مطابق آپ کو معلوم ہو کہ بڑی چادر حضرت حمزہ کے حق میں چادر تو آ جاتی لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو جب چنازے کے لیے تجفین اور تجہیز کے لیے انہیں تجہیز کے لیے کفن پینایا جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی سر دھاپا جاتا پیر کھل جاتے ہیں پیر دھاپا جاتا سر کھل جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کرو سر دھاپ لو پیر کے طرف پتے رکھ لو خربان جاؤ مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے مطابق آپ کے اشادہ تو فرمودات کے مطابق آپ کی پھپری مطرمہ ایک چادر انساری صحابی جو آپ کے کنمر شریف بھائی ہیں ایک چادر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے انہوں آپ کے جو خونی بھائی ہیں ایک چادر آپ نے انہیں دی ایک چادر آپ نے انہیں دی ہم ہوتے تو کیا کرتے بتائیے آج ہماری حالت یہ ہے ہم صحیح طور پر اپنی زکاة کی رقم بھی نہیں نکالتے آج ہماری حالت یہ زکاة کی رقم تو دور کی بات بینک میں جو انٹرینز کی رقم آتی ہے ہم وہ رقم بھی نہیں نکالتے میں زیادہ لمبی گفت ہو نہیں کر کے بس انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کو اپنی بات کو تقریر نہیں کہہ سکتا جو کہ میں ایک طالب علم ہوں سبق سنانے کے غرصے اور اس غرصے کہ اللہ مجھے بھی ہدایت دے آپ سب کو بھی ہدایت دے ہم سب ہدایت کے موطات ہیں